اور اسی وجہ سے ہماری نانیوں دادیوں کی بالوں کی موٹی چٹیا ان کے بڑھاپے تک قائم دائم رہتی تھی اور ان کے بال لمبے اور گھنے رہتی ہوں آپ اس کی سیاہی چیک کر سکتی ہیں جس طرح یہ ہتھیلی کو بریک کر رہا ہے اسی طرح یہ بالوں کو بھی بریک کرتا ہے اسلام علیکم کیمیکل سے بھرپور ہیئر ڈائیں ہمارے بالوں کے لیے سخت نقصان دی ہوتی ہیں اس لیے بہت ساری خواتین بالوں کو مہندی کے ساتھ رنگ کرنا پسند کرتی ہیں مہندی ایک نیچرل ڈائیں ہے اس کے استعمال کے بعد بالوں میں نیچرل شائننگ آ جاتی ہے لیکن مہندی کا ایک نقصی ہے جو لوگ زیادہ مہندی لگاتے ہیں ان کے بال ریڈش پراؤن ہو جاتے ہیں یعنی اورنشیڈ کی ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہیں جو آپ کے بالوں میں مہندی لگانے کے بعد اورنشیڈ نہیں آنے دے گی یہ ایک ایسا سیرم ہے جو کہ نیچرل ہرپس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور ایسی حرف جو کہ بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھتی ہیں اور اس کا لگتار استعمال آپ کے بالوں میں مہندی کے کلر کو نمائی نہیں ہونے دیتا مہندی کے ساتھ اس سیرم کا لگتار استعمال آپ کے بالوں میں برگنڈی شیئر مستقل طور پر قائم رکھے گا جو لوگ اپنے بالوں کے لیے آرٹیفیشل ہیئر کلر پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مہندی اپنے بالوں میں لگانا پسند کرتی ہیں یعنی انہیں مہندی کا شیئر پسند نہیں ہوتا تو وہ مہندی لگانے کے بعد بالوں میں استعمال کرتے ہیں جس سے بار نیچرل طور پر بلکل ہی بلیک ہو جاتی ہیں بالوں میں مہندی لگانے کے ایک دن بعد انڈیگو پارڈر بالوں میں لگایا جاتا ہے یعنی ایک دن اگر آپ نے مہندی لگائی ہے تو اس سے اگلے دن آپ اپنے بالوں میں انڈیگو پارڈر لگائیں انڈیگو پاورڈر میندی کے اورنشیٹ کو بلکل ختم کر دے گا اور آپ کے بالوں کو گترتی طور پر بلیک رکھے گا لیکن انڈیگو پاورڈر میندی کے نسبت تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اس کو آپ آن لائن بھی خرید سکتی ہیں اور یہ آپ کو کسی بڑے اور اچھے پنساری سے کھلا بھی مل جائے گا میندی اگر آپ کو تین یا چار سو روپے کلو ملتی ہے تو انڈیگو پاورڈر آپ کو دو یا تین سو روپے تولہ مل سکتا ہے جو کہ یقینا ہمارے بالوں کے لئے ناکافی ہے بڑے بال میں آپ کو انڈیگو پاورڈر نظر آ رہا ہے جو میندی کے نسبت ہلکے رنگ میں ہے اور یہ وزن میں بھی میندی کے نسبت ہلکا ہوتا ہے آج ہم ایسا ہی ایک سیرم بنائیں گے جو کہ ہمارے بالوں کے لئے انڈیگو کے متبادل ہو سکتا ہے چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اور سب سے پہلے ایک چائے کے چمچ جتنے کالے تیل ایک چائے کے چمچ جتنے کولنجی اور ایک چائے کے چمچ کے برابر چائے کی پتی لے لینی ہے چائے کی پتی اور کالے تیل بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھیں گے جبکہ کولنجی بالوں کو نرم رکھے گی اور چائے کی وجہ سے بالوں کو خشک بھی نہیں ہونے دے گی اب دو یا تین انچ جتنا ٹکڑا آپ نے اخروٹ کے چھلکے کا لے لینا ہے جو کہ دنداسہ کے نام سے مارکیٹ میں عام مل جاتا ہے قرآن وقتوں میں بالوں کو رنگرے کے لیے دنداسہ کے استعمال کیا جاتا تھا اور دنداسہ بالوں کو بہترین قرار دیتا ہے اور دنداسہ میں پایا جانے والا زنگ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ہمارے بالوں کو دے تک لمبا گھنہ اور مضبوط رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری نانیوں دادیوں کی بالوں کی موٹی چٹیا ان کے بڑھاپے تک قائم دائم رہتی تھی اور ان کے بال لمبے اور گھنے رہتے تھے اب اس میں شامل کرنے ہیں تین سے چار چھلکے انار کے جو کہ بالوں کے رنگت کے لیے بہت ہی بہترین ہیں اور یہ بھی بالوں کے اسیاہی کو برقرار رکھتی ہیں یعنی ان تمام اجزاء کو آپ اس کمبینیشن میں لگائیں گے تو مہندی کے بعد ہو جانے والے اورنج شیٹ کو یہ تمام اجزاء بلکل دبا دیں گے اورنج اور بلیک جب مل جائیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو ایک نیا اور خوبصورت کلر دیں گے اب ان تمام اجزاء میں شامل کرنے ہیں آپ نے مالٹے کے خوشک چھلکے اگر آپ کے پاس مالٹے کے خوشک چھلکے نہیں ہیں تو یہاں آپ ایک یا دو تازہ لیمن بھی ڈال سکتی ہیں اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک مٹھی بھر کے خوشک کڑی پتہ کڑی پتہ آپ اس میں تازہ بھی ڈال سکتی ہیں کڑی پتہ بھی ہمارے بالوں کے سیاہ بناتا ہے اور بالوں کو دوبارہ اگنے میں مدد دیتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور اجزاء کے چھلکے ناصر ہمارے بالوں کو چمکدار بنائیں گے بلکہ اس میں پائے جانے والے وائٹمین سی کی وجہ سے ان تمام ہرپل کے کلر کو ہمارے بالوں پر پائیداری سے لگا رہنے دیں گے یعنی ہمارے بالوں پر دیر تک یہ سیاہی برقرار رہے گی آپ نے تمام اجزاء کو آپ نے ایک یا ڈیرھ گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً دو یا تین گھنٹے کے لئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو اسی وقت چولے پر بلکل دھیمی آنچ پر بوائل بھی کر سکتی ہیں اور اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ پانی بلکل آدھا رہ جائے اس میں استعمال ہونے والی ساری ہربل ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں اور خاص طور پر ہمارے بالوں کو کلر دینے کے لئے تو بہت ہی لا جواب ہے ہمیندے لگانے کے بعد آپ کے بالوں میں جو اورنشیڈ آ جاتا ہے وہ اس سیرم کے استعمال کے بعد دب جائے گا یعنی اورنشیڈ اور اس سیرم کی سیاہی کی وجہ سے آپ کے بالوں میں ایک نیا کلر اوپر کے سامنے آئے گا جو کہ نہ صرف بالوں کو خوبصورت دکھائے گا بلکہ ان تمام ہربلز کی وجہ سے بہت زیادہ صحت مند بھی رہیں گے یہ بالوں پر ایک کوٹ لگا دے گا اور اس کے کوٹ کی وجہ سے بالوں میں ایک تھکنیس آ جائے گی یعنی آپ کا بال ساخت میں موٹا نظر آئے گا جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ لچکدار سے ہو جائیں گے اور دکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے تو بس یہ سیرم تیار ہے اس کو آپ نے کسی جگ میں یا کسی بوتل میں ان تمام ہربلز کے ساتھ ہی نکال کے فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے جب آپ اپنے بالوں میں شیمپو کر لیں تو شیمپو کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے بالوں میں سپریے کر کے بالوں کو چھوڑ دیں یعنی آپ نے اس کو لگانے کے بعد اپنے بالوں کو واش نہیں کرنا یہ بالوں میں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے بالوں میں کچھ لگایا ہوا ہے تھوڑے سے بال آپ کے اکڑیں گے لیکن جب آپ بالوں میں کنگا لگائیں گے تو بال پھر دوبارہ صحیح حالت میں ہو جائیں گے جب آپ اپنے بالوں کے لئے مختلف ہربلز کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں یعنی آپ نے میندی لگائی ہے یا آپ یہ سیرم استعمال کرتی ہیں تو آپ کو چاہیے اپنے بالوں کے لئے شیمپو بھی ہربل کا ہی اس طرح کیسے آپ کے بالوں کی سیاہی دیر تک برقرار رہے گی کہ بال سفید نہیں ہوں گے اور جو وقت سے پہلے بال سفید ہو گئی ہیں وہ بھی واپس بلیک ہونے لگ جائیں گے تو امید کرتی ہو یہ چھوٹی سی ریمیڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ باکس میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو سکرین پر ہربل شیمپو نظر آ رہا ہے یہ شیمپو بھی میں نے خود ہی بنایا ہے اور اپنے بالوں کے لئے میں اسی شیمپو کا استعمال کرتی ہوں آپ اس کی سیاہی چیک کر سکتی ہیں جس طرح یہ ہتھیلی کو بلیک کر رہا ہے اسی طرح یہ بالوں کو بھی بلیک کرتا ہے